بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخبان نہائی ترہیم والا ہے ہم فیزکس کا یونٹو ریسٹ اینڈ موشن کر رہے ہیں ریسٹ سکون کو کہتے ہیں اور موشن حرکت کو قرآن جید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک کے لئے تو اصل میں چلنا تو ہے لیکن کس ڈریکشن میں چل رہے ہیں کس سمت میں چل رہے ہیں ہمیں سیدھے رستے کی طرف چلنا ہے فامیابی کا رستہ سچ کا رستہ ہے ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں لیکن وہ رستہ کیسے پتا چلے گا وہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنے سے پتا چلے گا کیونکہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس پہ غور و فکر کرنا چاہیے اور غور و فکر تو تب ہی کر سکتے ہیں اگر پتا ہو کہ ہمارا اللہ ہمارے سے کہہ کیا رہے ہیں ہم اس دبان کو سمجھے تو پیارے بچوں آج سے قرآن مجید کو دو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہمارا اللہ کیسا ہے وہ ہمارے سے کیا چاہتا ہے اور ہم نے سچ کا رستہ کیسے اختیار کرنا ہے تو گراف is pictorial way of presenting information about the relation between various quantities گراف کے ذریعے سے باتصویر طریقہ ہے جس میں ہم مختلف قدروں کے درمیان تعلق کو ظاہر کر سکتے ہیں اس سے سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور وقت بھی کم لگتا ہے تو ہم آج کریں گے distance time graph کہ ہم کیسے ان سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک گراف ہے ایک car جو ہے وہ 10 second میں 40 meter distance طے کرتی ہے ہم نے find out کرنا ہے the distance car has traveled car نے کسی نہ distance طے کیا the speed during first 5 seconds اس کی 5 seconds کے درمیان speed کتی تھی average speed of the car کتی تھی اور average speed during last 5 seconds ہم step by step ان کاموں کو کریں گے تو پہلے ہم graph سے دیکھتے ہیں کہ ہم distance کیسے پتا چلتا ہے distance car has traveled تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک graph میں 0 سے لے کے final b position ہے car کی اگر ہم 20 سے line draw کریں تو وہ y axis پہ 40 کو intersect کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ car نے total distance 40 meter طے کیا ہے تو time traveled by car is equal to 40 meter اس کے بعد ہم find out کرتے ہیں the speed during the first 5 seconds تو آپ دیکھیں کہ first 5 seconds x axis پہ time ہم نے represent کیا یہاں سے 5 سے line اوپر draw کریں وہ a کو intersect کرے گی اور a سے ایک line جو ہے اب آپ اس کا مطلب ہے کہ after 5 seconds car point a پہ تھی اب ہم نے point a سے ایک line draw کی towards y axis تو y axis پہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس distance ہے تو 30 اور 40 کے درمیان اس نے intersect کی ہے y axis کو تو اس کا معنی ہے کہ ہمارے car نے first 5 seconds میں 35 meter فاصلہ تحق کیا ہے اب آپ کو پتا ہے کہ distance is 35 meter time taken is 5 seconds اور جو speed کا فارمولا ہے speed is can be calculated distance divided by time تو اگر ہم اس کو 35 by 5 کریں گے ہمارے پاس simplify کر کے آ جائے گا 7 minute meter per second یعنی 7 meter per second average speed ہے car کی اب in first 5 seconds اب ہم نے معلوم کرنا ہے کہ average speed of the car total time میں کتنی تھی تو اس کے لئے اگر آپ دوبارہ graph کو دیکھیں تو 10 seconds میں اوپر لے جائیں گے تو b final point ہے car کا اب b سے اگر ہم جو ہے وہ ایک line جو ہے draw کریں towards x axis تو وہ 40 meter پہ intersects کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 10 seconds میں car نے 40 meter distance تیہ کیا ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ speed is the rate of change of movement تو average speed you have distance divided by time سے معلوم کی جاتی ہے ہم اس فارمولے میں values place کریں گے 40 divided by 10 اگر آپ اس کو simplify کریں 0 سے 0 کٹ جائے گا اور پیچھے ہمارے پاس رہ جائے گا شاباش ہمارے پاس رہ جائے گا 4 meter پار سیکنڈ تو average speed جو ہے 10 seconds میں وہ گاڑی کی ہے 4 meter پار سیکنڈ ٹھیک ہے اب ہم آگے چلتے ہیں ہمارا جو اگلا question وہ ہے find out speed during last 5 seconds ہم نے دیکھنا ہے کہ گاڑی نے آخری 5 سیکنڈ میں کس سپیڈ کے ساتھ travel کیا ہے اب آپ اس graph کو پھر اور سے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ 5 seconds میں اگر ہم B سے A جو ہے وہ 5 seconds میں اور اگر آپ دیکھیں تو only 5 meter distance تیک کیا ہے کیونکہ اس کے بعد line straight ہو گیا ہے گاڑی کی speed صفر ہو گئی ہے اگر ہم اس کو دوسرے طریقے سے verify کر سکتے ہیں کہ distance traveled in first 5 seconds is 35 meter اور total distance traveled in 10 seconds is 40 meter تو 5 seconds میں 40 minus 35 جو ہے ہمارے پاس 5 meter آجے گا ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آگئی اب ہم 5 meter in 5 seconds کو ہم speed کی جو ہے وہ equation میں values place کریں گے تو 5 by 5 simplify کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا 1 meter per second تو جو average speed ہے گاڑی کی in last 5 seconds is 1 meter per second اس طرح ہم graph سے اپنی values calculate کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو lesson کی سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو